دی چوک ضرور پہنچو گا علی امین گنڈا پور کی دھار پی ٹی ای احتجاج اسلامباد جانے والے تمام راستے کنٹینر سے اسے موبائل سرویس موتل دفعہ 144 نافی سڑکوں پر خندقے کھوڑ دی گئے لاہور کے خارجی راستے کنٹینر سے اسے بیڈی سکول بند رکھنے کا اعلان کیا ہونے جا رہا ہے کیا پی ٹی احتجاج کر پائے گی علی جانے یہ خبر پوائنٹ کی سٹوری میں پاکستان تحریک انصاف نے آج ہر صورت ڈی چوک اسلامباد پر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے جبکہ مقامی انتظامیہ نے کسی بھی نقص امن کے خدشے کے پیش نظر جڑوا شہروں میں دفعہ 144 نافیس کر دی ہے اسلامباد میں دفعہ 144 نافیس ہے جبکہ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر وقت مصروف عمل ہے شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ کسی غیر قانونی عمل کا حصہ نہ بنے اسلامباد پولیس کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا سفر میں راستوں کی بندش کے پیش نظر ٹرائفک ایڈوائسری مدے نظر رکھے اسلامباد اور راولپینی میں موبائل پونٹ سرویسز بھی محتل ہیں اور سیکیورٹی ہائی الٹ ہے جڑما شہروں کو ملانے والے تمام راستے بند کر دیا گیا ایو فیضہ آباد پول پر ڈبل لیئر کنٹینرز رکھ کر انہیں ویلڈنگ سے سیل کر دیا گیا ہے جبکہ اسلامباد ایکسپریس ویک کو بھی مختلف مقامات پر سیل کر دیا گیا ہے آئی جی پی ڈبل روڈ بھی ٹرائفک کے لیے بند کر دی گئی ہے راولپینڈی کی مرکزی شہرہ مری روڈ کی طرف آنے والے راستے بھی بند کر دیا گئے ہیں راولپینڈی اسلامباد کو ملانے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے میٹرو بٹ سرویس بھی تاہوک میں سانی موت ترکہ دی گئی ہے شہر بھر میں موٹ سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی اتبابندی ہے امن میں خلل دادے والوں سے نمڑنے کے لیے خصوصی دستے تائنات ہیں سرکاری اور نیچی املاک کو نقصان پہنچانے والوں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی سی سی ٹی وی کیمروں سے شر پسندوں کی شراب کی جائے گی اور امن میں خلل دادے والوں کے ساتھ سختی سے نبٹا جائے گا دی چوک اسلامباد پر گرفتاریوں کا سنسلہ بھی شروع ہو گیا اور پولیس نے دی چوک سے تین افراد کو گرفتار کر دیا ہے زیر حراست افراد میں دو عام شہری اور ایک تحریک انصاف کا کارکن بھی شامیر ہے وزارت داخلہ پنجاب میں لاہور راولپینڈی اٹک اور سرگودہ میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی اور پنجاب حکومت نے لاہور راولپینڈی اٹک میں رینجز بھی طلب کر دی ہے سیاس اجتماع دھنے جل سے مظاہر احتجاج پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے راولپینڈی اٹک میں چار اور پانچ اکتوبر کے لیے رینجز کی چھے کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئی ہیں جبکہ اٹک میں فرنٹئر کونسٹیبلری کے دس پلاتون بھی تائنات کر دی گئی ہیں لاہور بھی پانچ اکتوبر کے لیے رینجز کی تین کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئی ہیں اور میں جمعیرہ تین اکتوبر سے منگل آش اکتوبر تک دفعہ اکسو چوالیس نافذ کی گئی ہے سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر استعمال دہشت گدو کے لیے سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے امن و امان کے قیام انسان جانو اور املاک کے تحفظ کے لیے ایک امات جاری کیے گئے ہیں سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر استعمال دہشت گدو کے لیے سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں امن و امان کے قیام انسان جان اور املاق کے تحفظات کے لیے ایک آماز جاری کیے گئے ہیں رینچز کی خدمات کے لیے وزاعت داخلہ کو مراسلے لکھے گئے ہیں پولیس نے لاہور کی خارجی راستے کو کنٹیزرز لگا کر بند گیا دیا ہے موٹر وی بابو سابو انٹرچینج ٹھوکر نیاز بیگ لاہور سیالکور موٹر وی پر کنٹیزرز لگا دی گئے ہیں بابو سابو انٹرچینج کو عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ٹھوکر نیاز بیگ انٹرچینج سے بھی ٹرافک کو موٹر وی پر داخل نہیں ہونے دیا جارا جبکہ لاہور سیالکور موٹر وی کے داخلی راستے پر بھی کنٹینرز لگا دی گئے ہیں لاہور سے اسلامباد اور دیگر شہروں کو جانے والے شہری پریشان ہیں جبکہ جی ٹی روڈ پر ٹرافک معمول کے مطابق روان دوا ہے وزیرالہ خیبر پختونخہ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ مجھ سے ابھی تک کسی نے احتجاج ملتوی کرنے کے لیے رابطہ نہیں کیا مجھ سے کسی کو بھی رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں میرا اختیار بانی چیئرمن کے پاس ہے بانی چیئرمن ہماری ریڈ لائن ہے وہ جو حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا ہر صورت ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کروں گا ہمارا پورے من احتجاج ہے تشدد کیا گیا تو ذمہ دار تشدد کرنے والے ہوں گے پور امن ہے اور ہماری تیاری مکمل ہے ہر صورت ڈی چوک جائیں گے اکیلا بھی رہ گیا تو بھی جاؤں گا